بریک کے بعد آپ کا سواگتہ رکھ کرتے خبروں کی اور خبر کا نوست ہے جہاں چھبرمہو نگر پالی کا پریشت کے چیئرمین راجیب دوبے نے اس بھاگار میں ایک باتھک کی اس باتھک میں چیئرمین راجیب دوبے نے کہا کہ سنچاری روگ نیانترڑ ابھیان دوگ سے تیس اپریل تک جاری رہے گا اس دوران راجیب دوبے نے کہا کہ اس وارڈ کے لیے مایکرو پلان تیار کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ صفائی کے علاوہ انٹی لارو کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا وہیں اگر کوئی کرمچاری لاپروہ ہی کرتا ہے تو اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی آج دگر پالکہ میں بچی سنچاری روگ نیانترڑ ابھیان ایک چلانے کے لیے آگے بابش میں دو اپریل سے تیس اپریل تک ایک لگاتا چلا کر کے روگوں پر نیانترڑ جو کی بہت سارے جو ابھی سمیں آپ نے دیکھا ہو کہ موسم بدلہ ہے اس کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ اوپرن ہو رہے ہیں بہت ساری میماریاں آ رہی ہیں بخار آ رہے ہیں ملیدیا بگرہ یہ کوئی کچھ آگے آئے اس سے پہلے بھی تیاری کے تحت ایک میٹنگ کری گی اس سے بشیس روز سے جل نکاسی اور شفائی پر جوڑ دیا جائے گا ساتھ ساتھ میں پی جل کی بیوستہ پر بھی بیوستہ کریں جائے گی اور اس طریقے سے کوشید کی جائے گی کہ آگے کوئی بشیس کوئی سمجھ سے آئے علیگڑ کے تھانا گبھانا چھیتر میں دو پکشوں میں ایک گالی گلوج کے ساتھ مار پیٹ ہو گئی جس میں ایک پکش کے آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں وہیں دوسرا پکشو مار پیٹ کے بعد گاؤں سے بھاگ گیا جس کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی بھاری پولیس فورس نے گھائلوں کو اسپتال کے لیے بھرتی کر آیا جس کے بعد گھائلوں کی اور سے ساتھ لوگوں کے خلاف تحریر دے دی گئی ہے وہیں سپوری گھٹنا کے بعد پولیس نے بتایا کہ دونوں پکشوں میں معمولی ویوات پر مار پیٹ ہوئی تھی جبکہ دوسرا پکش فرار ہے اور آروپیوں کی تلاکش جاری ہے کہاں پر نہیں پڑائیں گے تو مدرسے میں پڑاتے ہیں آپ کے گھر میں تو کون لوگ ہیں کنوں نے ہمارا پیٹی گھری ہے کون لوگ ہیں وہ ہی ہیں پترف کرانے والے ہیں تو مہا پہ پتھرہ وغیرہ بھی ہوا ہے کتنے لوگ خائل ہوئے ہوں گے آپ کی طرف سے کوئی مینڈگل میں بھی ہے کونک کیا نام ہے اس کا تو کچھ ہی سے مارا آئی ہے خبر دیوریہ سے ہے جہاں پولیس نے کچھی عوید شراب کے ورد بڑی کاریوائی کی ہے اور بھاری ماترہ میں عوید شراب برامت کیا ہے اس دوران پولیس نے کل 830 لیٹر عوید کچھی شراب برامت کی اور لگ بھگ 50 کنٹل لہن نشٹ کر کے 65 ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جنپد دیوریہ پولیس نے پچھلے 24 گھنٹے میں شراب کے ورد ایک بیاپک احیان چلایا تھا جس میں 65 مقدمیں قائم ہوئے ہیں 68 ابھیوکتوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور لگ بھگ 700 لیٹر سے زیادہ دیشی شراب برامت ہوئی ہے 40 کنٹل سے زیادہ لہن نشٹ ہوئی ہے اور یہ بیاپک کاریوائی پورے جنپد میں پولیس دورہ کرائی ہے خبر بلیہ سے ہے جہاں سے دل دہلا دینے والا حادثہ ہوا ہے بیل تھرہ مارگ پر استیت نورت نپور چٹی کے پاس ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئی بتا دے کہ مرتکوں میں ایک پانچ سال کا بچہ بھی شامل تھا وہیں سوچنا پر پہنچے پولیس نے تینوں شووں کو پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا ہے خبر کانپور سے ہے جہاں گنگا بیراد جسے بیٹھو روڈ پر چیکنگ کے سمیے ایک موٹر سائیکل پر سوار دو ویپتی آتے دکھائی دئے جنہیں روکا گیا تو موٹر سائیکل نہ روکتے ہوئے بھاگنے لگے پولیس نے پیچھا کیا تو بدماشوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پولیس نے آتما رکشا میں گولی چلائی اس دوران بدماش کے پیر پر گولی لگیا اور گر گیا جس کے بعد بدماشوں کے پاس سے عوید ہتھیار براہت کیے گئے بتا دے کہ گھائل بدماشوں کو اپچار کے لئے پولیس ابھی رکشا میں ہالٹ اسپتال بھیجا گیا ہے خبر رائی بریلی سے ہے جہاں چھتر واسیوں کے سہیوگ اور نندہ کھیڑا کے لوگوں کی اگوائی میں سفل آئیوجن ہوا اس دوران کارکرم کی جانکاری دیتے ہوئے پرشانت شکلہ نے بتایا کہ بابا کے دھام میں فاق کے میلے کو لے کر تیاریاں ہولی آتے ہی شروع ہو جاتی ہیں میلے میں کئی گاؤں کی فاق ٹولیا آتی ہیں اور لوگ بھولے بابا کی بھکتی میں ڈوبے رہتے ہیں آج پھر جنتا کو مہنگائی کا جھٹکا لگا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں پھر سے اضافہ کیا گیا ہے پرشلے آٹھ دنوں میں سات بار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ چکے ہیں لگتار بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے رازدھانی دلی میں پیٹرول کے دام سو روپے کے پار چلے گئے ہیں تو وہی دلی میں پیٹرول کے دام اسی پیسے اور ڈیزل کے دام ستر پیسے بڑھائے گئے ہیں رازدھانی دلی میں آج پیٹرول کے دام اسی پیسے کی بڑھت کے بعد سو روپے کس پیسے پرتی لیٹر پر آ گئے ہیں تو وہی ڈیزل کے دام میں ستر پیسے کی بڑھوتری کے بعد ایک کانبے روپے ستالیس پیسے پرتی لیٹر پر پہنچ گئے ہیں روسی اکرین یدھکا سر کچھے تیل کے دام پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ لگتار بڑھتے ہی جو رہی ہیں لگتار بڑھتی قیمتوں کے بعد کچھے تیل کے دام اور بڑھنے کا ڈر بھی ستا رہا ہے اتر پردیش میں مارچ مہینے کا انتہ ہوتے ہوتے گرمی کا پرکوپ اور بڑھ گیا ہے بھارتی موسم ویجیان ویبھاگ نے اب تیس مارچ سے ایک اپریل کے دوران دکشڑی یوپی میں ہیٹ ویف چلنے کی سمبھاو نجت آئی ہے موسم ویبھاگ کے انصار لکھناؤں اور بارار سی سہیت کئی جلوں میں آج بھی ادھکتم تاپما 40 ڈگری سیلسیس کے اوپر رہے گا اس میں اگلے دو سے تین دنوں میں ایک سے دو ڈگری سیلسیس کی اور بڑھوتری ہوگی موسم ویبھاگ کا پوروانمار ہے کہ راجو 31 مارچ تک 25 سے 35 کلومیٹر پتی گھنٹہ کے رفتار سے دھول بھری آندھی اور لوٹ چل سکتی ہے خبر گازی آباد سے ہے جوہاں تھانا کھیڑا علاقے میں دن دہاڑے بدماشوں نے لوٹ کے بعد ہتیا کی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی آپ کو بتا دیں کہ پرچون کی دکان کرنے والے گورف پر بدماشوں نے گولی چلائی جس کے بعد پیڑت کو تتکال جی ٹی بی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا وہی اس پورے معاملے پر پیڑت کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پاروارک رنجش میں اس واردات کو انجام دیا گیا ہے اور سسرال پکش نے گورف پر گولی چلوائی ہے جبکہ اس معاملے میں پلس نے اپرادیوں کے خلاف سخت کاریوائی کرنے کی بات کہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ گولیا چلا کے یہاں سے فرار ہو گئے یہ وہ ہی تھے جو میری گورف کی سسرال والے تھے انہیں نے دھمکی دی تھی پہلے دھمکی دلائی تھی پہلے بھی ریکارٹنگ ہے پھر بھی پولیس میں گئے تھے جب بھی رپورٹ بھی نہیں بنوائی انہوں نے میری پہلے مجھے بہت مارا گک آٹھ ہڑتے آئی تھی تین میرے پیچھے تھی اور اور سب آگے تھی جھاڑو چا بہت مارا تھا سنجیب بھارت دواز کے وہاں سے آئے اور انہوں نے پہلے دھمکی دی ہمیں جو ماننے کی جو کہ تمہیں اٹھوا دوں گا تو میں جو مرد کروا دوں گا یہ کروا دوں گا اور لیلہ دھر کے ان کے پڑوشی ہے ان کے ساتھ میں ہمارا گو چلنا تھا انہوں نے جو ہماری ساتھ میں بہت پہلے جو میڈم کو مارا اور جی دھمکی دے کے گئے کہنا تمہیں جو کہنام سڑا دوں گا جیل میں اور آج جو ہے کہنام گولی ماری ہیں جو پانچ گولی ماری تھی دو لڑکے کے لگی ہیں گورو نامک لڑکے کو جب وہ اپنے کیرانہ کے دکان پہ تھا دو اگیاد بدماسوں نے آکے اس کو گولی مار دی ہے جس کا علاج جی ٹی بی ہسپٹل دلی میں چل رہا ہے پرثم درستیا جو ابھی ہم لوگوں نے پتا کیا ہے تو دو ہزار سولہ سے سسرالی جنوں سے اس کا بیواد چل رہا ہے ابھی چار دن پہلے ہی سسرال پچھے سے ان لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا جس میں دو دو لوگوں کو کیے ایک سے کیون کی کاروائی کی گئی ہے آگے ہم لوگ جانچ پڑھتال کر رہے ہیں تحریر لے کر کے اپ آئی آر پنج خبر فیروس آباد سے ہے جوہاں ریلوے سٹیشن پر ایک مہیلہ کے اوپر سے پوری ٹرین کو نکل گئی اور وہ مہیلہ سکشل بچ گئی بتا دے کہ گومتی ایکسپریس سے اترتے سمیں ایک مہیلہ اچانک اس کے نیچے گر گئی پر اس بات کی جوانکاری دیتے ہوئے پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں کی چیک پکار نکل گئی اور موجود لوگ ایشور سے اسے بچانے کی پرارث نہ کرنے لگے مہیلہ سائیڈ میں لیٹی رہی اور ٹرین چلتی رہی ٹرین کو نکل جانے کے بعد موجود لوگوں نے اس کو ریلوے پٹری سے اٹھا کر کھڑا کیا اور مہیلہ پوری طرح سرکشت تھی ڈیوٹیبر تینات جی آر پی کے پولس گرمیوں دوارہ مہیلہ سے پوستاج کی گئی تو اس نے اپنا نام کسوم لتا بتایا اور وہ کانپور کے رہنے والی تھی اتر پردیشی خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی